اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو یہاں پر صبح کا ٹائم ہے ابھی ناشتہ کرنے کے فوراں بعد میں اوپر آگئی تھی اور اوپر میں اس لیے آئی تھی کیونکہ ہم نے کسوری میتھی اور ہرادنیا کا خوش کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور اس موسم میں آپ جلدی سے گھر لے آئے کسوری میتھی کو ہرادنیا کو اور پدینہ بھی کچھ لوگ سکھاتے ہیں اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور صرف تھوڑی سمینے کسوری میتھی بس پہلی بار ایسے ہم نے کھش کی ہے اور بہت بہت اچھی ہے کھش ہوئی تھی تقریباً اگرے دن کی یہ ساری اچھی طرح سے کھش ہو گئی تھی جیسے ہم ہاتھ میں اس کو پکڑتے تھے تو یہ کرکسی ایک آواز آتی تھی اور یہ دوسرا دن تھا تو میں اچھا کرنے کے لیے آئی تھی کہ پورا پر طریقے سے یہ دونے چیزیں کھش ہو چکی ہیں کہ نہیں تو ہرادنیا بھی میں نے پوری اکٹھی لی تھی اس کو میں نے کھاڑ کر دھو لیا تھا اور دھونوں کے بعد میں نے اس کو ٹاکڑی میں کھش کھنے کے لیے رکھ دیا تھا جب اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو موٹا سا کھاڑ کر فوراں میں اچھات پر لیا تھی سکانے کے لیے اور فل کڑک دھوپ اگر ہوگی تو یہ جلدی سک جائے گا دو دنوں میں یہ دو دنوں کا کام ہوتا ہے جلدی سے یہ سک جاتی ہیں دونوں چیزیں اور ہرادنیا تو بلکل کچھ کھو چکا تھا اور کسوری میں بھی بلکل کچھ کھو چکی تھی تو اب میں دونوں چیزوں کو نیچے دے آئی تھی اور ہرادنیا کو ہم نے تھوڑا سا ہاتھ ہوگی مجھے سے مسل نہ ہے اس کا بلکل فائن پاورڈر ہوتا ہے وہ نہیں بنانا ہرکا سا مسل کے اس فارم میں ہم نے اس کو لانا ہے اور اس کو پھر ہم نے سٹوڑ کر لینا ہے جیسے مرضی استعمال کرنے جس چیز کے اندر آپ مرضی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ فریش ہرادنیا نہیں ہے تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سیم ٹو سٹیم وہی ٹیسٹ آئے گا کوئی اتنا خاص فرق نہیں آتا بلکہ اس کا یہ چیز ہے اس کا زیادہ زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اور کسوری میں تھی بھی بلکل سیم یہی طریقہ ہے اس کو موٹا موٹا کار کر خوش کر لیا تھا اس کا پانی اور پھر اس کو بھی ہم نے دوپ میں رکھ لیا تھا اور دو دنے کے بعد میچے لے آئی تھے اور اس کا پاورڈر بنا سکتے ہیں فائن پاورڈر لیکن میں نے بس ہلکا سا اس کو کرش فارم کیا تھا اور دونہ ہاتھ کی طرح سے اس کو کرش کر کے اس کو آپ سٹوڑ کر سکتے ہیں چکن کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں چکن کے سارن کے اندر یا آپ مکس ویجیٹیبل کا سارن بنائیں کسی بھی بھجیا کے اندر اس کو شامل کر سکتے ہیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جس طرح کی ہم مارکٹ میں کسوری میتھی لاتے ہیں اس طرح کا ٹیسٹ بلکہ اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ گھر میں ہی کوشش کیا کریں گے گھر میں ہی اس طرح کی چیزت سپایا کریں اور یہاں پر ہر ادنیا بھی تیار ہے اور کسوری میتھی بھی تیار ہے اور بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دونوں جیدوں کو دیکھ کر تو پہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں مسالے دار آلو اور مسالے دار آلو بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے تین عدد میڈیم پیاز کیے تھے ان کو میں نے ہلکا سا سوتے کر لیا تھا اس کے بعد ادرک ادوکش کیا ہے میں نے اور ہری مرچ میں نے سلیسز کر کے کار دی ہیں اور ڈال دی ہیں اور ہری مرچیں آپ شروع میں ڈالا کریں تو ہری مرچوں کا جب فلیور ہے وہ ساری ہری مر مطلب سارے کھانے میں آرام سے آجاتا ہے اور اس کی کچھ بہت اچھی لگتی ہے اور پیاز اور ادرک فرائی ہو چکا تھا اور ساتھ ہری مرچیں بھی فرائی ہو رہی ہیں اور ٹیمارٹر میں نے دیا ہے دو عدد اور اس کو میں نے سلائس کی شیف میں کٹا ہے اور آپ انزما کر دیکھیں گا کہ اگر آپ اس شیف میں ٹیمارٹر کٹیں گے تو ٹیمارٹر بہت جلدی گل جاتے ہیں اگر دوسری شیف میں کٹے تو بھی گل جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو ٹائم لگتا ہے تو دو گھنٹ میں نے پانے شامل کیا تھا اور اس لئے میں نے پانے شامل کیا جاتے ہیں کہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور اب میں چمچ کی مدد سے اس کو میش کر لوں گی اور اس کا پھر ہم اگلے مسانے اس میں شامل کریں گے اچھا جی یہاں پر میں نے ٹیمارٹر کپل کو رچیزار سے میش کر لیا ہے ایک چمچ میں نے اس کے اندر نمک شامل کیا ہے اور ہلدی اور لال مرچ شامل کیا ہے میں نے میں نے چڑھا چمچے دنوں چیزیں 0 radio proud go ال foods مرچ شامل جاتے ہیں اس کے اندر شامل کیا ہے میں نے یہاں پر آلو لیا ہے چار عزت میں در ایک constituیلت سے مہج سے چھوٹا چھوٹا کیدا جاتے ہیں اور نخص legislators دھوھا کر اس کے اندر شامل کردیں پانے سکنٹ شامل کریں گے اور تاکی یہ آلو ہچی طرح سے گھر جائیں تب تک ہم کچھن کو ساف کریں گے کیونکہ بہت گندہ ہو چکا تھا بہت میں سو چکا تھا کیونکہ چھات پر میرا کافی ٹائم گزرا تو اس لیے مجھے برطن بھنا یاد نہیں رہا اور برطن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئے تھے تو سب سے پہلے میں ٹوکری جو ہے وہ برطن رکھنے والی وہ کھاری کرلوں گی کیونکہ اگر ہم اس کو کھاری نہ کریں تو بہت زیادہ وہ مطلب ہو جاتا ہے کہ ہم برطن کہاں رکھیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوکری کھاری کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم برطن جانا شروع کریں گے موسیقی 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 یہاں پر جی برطن بھی دول چکے ہیں اور یہاں پر آلو بھی اچھی طرح سے گل چکے تھے مطلب دونوں طرح کا فائدہ ہوا کہ برطن بھی ہم دولے اور ساتھ میں آلو بھی ہمارے گل چکے تھے اور اس کے بعد میں یہاں پر تھوڑا سا پانی میں نے اس کے اندر اور شامل کیا تھا برطن ہونے کے دوران تاکہ آلو اس طرح سے گل جائیں کٹویں لازمٹ شامل کی ہے میں نے کالی مٹ شامل کی ہے اور تھوڑی سی میں نے ایک سے دو چھٹکی کلونچی شامل کی ہے اس سے بہت اچھا ایک پیسٹ آتا ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو اب ہم اس کی بنائی شروع کریں گے آپ یہ کہیں کہ ایک طرح کی آلو کی جو کڑھائی ہوتی ہے وہ میں نے تیار کی ہے اس طرح کی بہت مزیدار ساند بندہ ہے آپ بھی اس طرح کا لازمی ٹرے کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا اور اس کے بعد میں نے اینڈ پر جب پانی بلکل خوشک ہو چکا تھا اور آئل اوپر آ چکا تھا تو دو عدت میں نے لیبوس کے اندر میں چور دیا تھے کھٹے کھٹے اس آلو جب ساتھ روٹیاں ہوں تو بہت مزیدار لگتی ہیں اور ڈیولین کٹی ویبا نے ہری مرچ شامل کی تھی اور پھر ہم اس کے بعد کھانا کھائیں گے اور ساتھ ہی میری جو بڑی سسٹر ہیں انہوں نے روٹیاں بنا لی تھی تو یہاں پر جو کھانا ہمارا بلکل تیار ہو چکا تھا دوپہر کا ڈینر ہم کر رہے تھے بہت مزیدار مسائلہ دار آریف آنے کا روٹیاں کے ساتھ تو آبی اس طرح کا لازمی ٹرائے کیجئے گا اور پھر ہم شام کی روٹیاں کی طرف آئیں گے موسیقی 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 اور یہاں پر دوپہ کا کھانا ہم کھا چکے تھے تو یہ شام کی روٹین ہے رات کے شام کے قریباً ساتھ بجے کا ٹائم تھا تو جو آلوکی میں نے کڑھائی بنائی تھی وہ تو بلکل تھوڑی سی بنائی تھی تو وہ تو بلکل ختم ہو چکی تھی تو اب میں یہاں پر چاول بنا رہی ہوں چاول میں میں پیاس فرائے کروں گی ہلکا سا براؤن اس کا پیاس کروں گی اور اس کے بعد میں یہاں پر ادرک قدو کا شٹارگرز میں شامل کروں گی ادرک جو ہے وہ آپ چاول میں زلاس میں شامل کیجئے کیونکہ اس کی جو سمیل ہے وہ پورے چاولک آتی ہے اور جب ہم سمیل کرتے ہیں تو ایک بہت سی اچھی کشبو آتی ہے تو ادرک بھی ہمارا فرائی ہو چکا تھا تو اس کے اندر میں نے اسی شیپ کا ایک ادرک ٹیمارٹر شامل کیا تھا اور دو سے تین میں نے ہری میٹے شامل کی تھی اور دو گھنٹ میں نے پانی شامل کر کے اس کو میں نے کور کر دیا تھا اور دو مینٹ کے لیے میں نے اس کو کور کیا تھا اور جو ہے یہ اٹھی مارٹر وہ اچھتنا سے گال چکے تھے اور اب میں اس کے اندر میں شامل کروں گی سب سے پانے میں یہاں پر نمک اور لال مرچ پاودر شامل کروں گی اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ہری چنے جو ہوتے ہیں اس موسم میں ہری چنے ہائی ہوئی ہیں بہت مزہ لگتے ہیں اس کا سالر بھی بہت مزے کا ہوتا ہے اس کا چاول ہوتے ہیں وہ بہت مزے کا لگتے ہیں اور یہ موسم ہی ایسا ہے کہ اس میں ڈیفرنس سے چیزیں آتی ہیں اور پکانے میں اس کو کھانے میں بہت مزے آتا ہے اور خوشک جنیا میں نے اس کے لئے شامل کر دیا ہے اور زیرہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تو اس کا میں مسالہ بنا رہا ہوں گی تھوڑا سا پانے شامل کر کے تو ہری چنے یہ جو میری ماما نے بہت مشکل سے نکالے تھے کیونکہ یہ سگز ہوتے ہیں تو یہ دیر لگتے ہیں ان کو نکالنے میں جو مارکٹ میں ہیں وہ بڑے بنائے بھی ہری چنے مل جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر ڈون روڈ کے مدر تھک جاتا ہے لیکن ہری چنے جو ہوتے ہیں نکلے ہوئے وہ نہیں ملتے تو اس لئے ہمیں گھر میں خود نکالنے پڑتے ہیں اور ماما اور ساتھ میں جو آپی ہیں وہ نکال دیتی ہیں تو میری ایسانی ہو جاتی ہے پھر میں آرام سے بیٹھ کر پکا دیتی ہوں تو ہری چنیا پر ہم فرائی کریں گے ہرکا سا اس کو بھنائی کریں گے ہری چنے کی اور بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر آلو بخارہ شامل کیا ہے آلو بخارہ شامل کرنے کے بعد یہاں پر میں نے آلو بھی شامل کرے تھے کیونکہ مجھے ہری چنے کم لگ رہے تھے تو میں نے سجا کہ میں اس کے اندر دو سے تین آلو بھی شامل کر لیتی ہوں کیونکہ آلو مجھے بہت پسند ہے چاولوں میں خاص طور پر میں آلو بہت شک سے کھاتی ہوں کیونکہ مسارے میں نے اس میں سارے شامل کر دیئے تھے اور بس چاول ڈال کر اس کو ہم دم دیں گے اور اس کی جو دم کی جب ہم دم دیتے ہیں چاولوں کو تو یاد رکھیں کہ آپ جو ہے وہ لکری کا چمچ استعمال نہ کیا کریں سٹیل کا چمچ استعمال کریں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ چاول موٹتے نہیں ہیں اور میں یہاں پر لکری کا استعمال کر رہی ہوں مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے چمچ جو ہے وہ چینج کر لے رہا ہے تو یہاں پر میں چاولوں کو دم دے دوں گی پندرہ منٹ کے لیے اور چاول جو تھوڑا سا میں اس کے انداز دردہ رنگ شامل کروں گی اور دم دینے کے بعد چاول ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں تو اگر آپ کا میرا یہ ویلوڈ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سا خیار کیے اللہ حافظ